ووٹ کاؤنٹ اب تک سامنے آئے ہیں اور اس حساب سے نون لی کے شاہد خاکان عباسی آگے ہیں اور پی ٹی آ کے غلام مہدین کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں غلام مہدین نے انیس ہزار نو سو چوون ووٹس حاصل کیے ہیں جبکہ ثابت پزیراعظم نون لی کے شاہد خاکان عباسی انچاس ہزار ایک سو پچانوے ووٹس لے کر پہلے نمبر پر اس وقت ہیں بلکل بہت بڑا مارجن ہے اور شاہد اسی لیے سکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جشن کا بھی سما ہے جشن بھی منایا جا رہا ہے نون لی کے شاہد خاکان عباسی انچاس ہزار ایک سو پچانوے ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ پی ٹی آ کے غلام مہدین انیس ہزار نو سو چوون ووٹس حاصل کر سکیں ہیں لاہور کا حلقہ وان ٹو فور یہاں کے نتائج آپ کو بتائے جا رہے ہیں چار سو پندرہ میں سے ایک سو باون پولنگ اسٹیشنز کے غیر ختمی غیر سرکاری نتائج ہیں اور اس کے ساتھ اب انیس آر ٹراول پنڈی کا روک کرتے ہیں اور یہاں پر بتائے یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے شیخ راشد شفیق تیس سزار سات سو تہتر ووٹس لے کر آگے ہیں مسلم لیگ نون کے سجاد خان اکیس سزار چھ سو چھپن ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں انیس آر ٹراول پنڈی اور یہاں پر پولنگ سٹیشنز جو ہے غیر سرکاری اور غیر اتنی نتائج اس کے مطابق تحریک انصاف کے شیخ راشد شفیق تیس سزار سات سو تہتر ووٹس لے کر آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے سجاد خان اکیس سزار چھ سو چھپن ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں بلکل یہ نتائج آپ کو بتایا جا رہی ہیں انیس ساٹھ کے یہاں پر راول پنڈی کا جو حلقہ ہے دوسر تئیس پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر ختمی نتائج سامنے آ رہی ہیں تحریک انصاف کے شیخ راشد کے تیس ہزار ستر ووٹ ہیں جبکہ نون لیگ کے سجاد خان کے تئیس ہزار سات سو تہتر تو اس میں اب ہو سیے سکتا ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑے سے مشکل میں ہے جو ووٹ گیپ جو ہے وہ اس وقت تھوڑا کم ہے اور بڑا ساتھ ٹرانسپیشن بھی جاری ہے اس وقت ٹرانسپیشن میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہیں گے شیخ رشید صاحب کے بھتیجے شیخ رشید کے شیخ راشد اس وقت این اے سکسٹی نائن سے مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں کتنا بڑا ووٹ ڈیفرنس ہے آپ سے شروع کرتے ہیں ہم این اے ساٹھ سے رابرپنڈی سے شیخ راشد شفیق صاحب اس وقت مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے جو بڑا دفرنس ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کو ایک بائیلیکشن اڑائے گیا تھا یہاں پر شیخ رشید صاحب نے اس وقت بھی ہوایت کی تھی ان کی حکومت بھی تھی نون لیگ کی لیکن اس کے باوجود یہ ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے اپنی حکومت میں وہ بائیلیکشن ہار چکے ہیں جی اس وقت شیخ رشید صاحب جب نون لیگ میں تھے تو اس وقت جو ہے صرف تیرہ سو اب ووٹ کا ان کو ایڈوانٹیج رہے گیا ہے اینے سکسٹی بھی وہی ہلکا ہے جہاں پہ پہلے الیکشن نہیں ہوا تھا حنیف عباسی صاحب نے یہاں پہ کانٹیسٹ کرنا تھا شیخ رشید صاحب کے خلاف لیکن کیونکہ حنیف عباسی صاحب کو جیل ہو گئی تھی کنوکٹ ہو گئے تھے اسی لئے یہاں پہ الیکشن کال آف کر دیا تھا اور اب جو ہے شیخ رشید صاحب کے بھتیجے یہاں سے الیکشن لڑے اور یہاں پہ ایک سپلٹ بھی تھا پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ یہ بائی الیکشن میں اب ٹکٹ ان کو دیا جائے کیونکہ پہلے شیخ رشید صاحب کا معاملہ تھا اسی لئے دو ٹکٹ ان کو ملے تھے شیخ صاحب نے پھر عمران خان صاحب سے بات کی کہ کیونکہ یہ دونوں مجھے دیا گئے تھے تو لہٰذا اس بائی الیکشن میں بھی مجھے ایڈوانٹیج دیا جائے یہ ٹکٹ عمامی مسلملی کو دیا جائے ایک بات اچھا یہ ہوئی ہے کہ جو شیخ رشید کے بھتیجے ہیں وہ کلم دھوات پر نہیں کھڑے ہوئے جتنے ووٹ ابھی ان کو پڑے ہیں وہ میرے خیال سے اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بلے کے نشان پر لڑ رہے ہیں لیکن اس حلقے کے نیچے جو دونوں صوبائی اسیملی کی سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتی تھی تو کافی یہ لگ رہا تھا اور ابھی جب ریزرلٹ پورے آئیں گے تو زیادہ یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ شاید یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف نکال سکتی تھی لیکن ابھی تک پورے ریزرلٹس بھی نہیں آئے ہیں لیکن اب تک کہ جو ریزرلٹس ہیں اس میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہے پی ایم ایل این کے یہاں سے سجاد خان ہے جو ان کے مقابلے میں آگے ہیں کتنے ووٹس آگے ہیں ابھی پیچھے ہیں تقریباً چودہ سو ووٹ پیچھے ہیں سجاد خان پیچھے ہیں جی جی پیچھے ہیں ابھی 1100 سے آگے ہیں آشت شفیق کی ہی لیڈ ہے لیکن ووٹ کا جو ووفیرنس تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے اور 220 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آگی ہے یہ صاحبک تحصیل نازم بھی رہے ہیں سجاد خان جو ہیں چودری تنویر کی ان کو سپورٹ بھی ہے یہاں پر پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا جائے اور پھر فانلی نونلی کو ٹکٹ دیا تھا لیکن چودری تنویر صاحب جن کے بیٹے دانیال چودری نے الیکشن لڑا بھی تھا شیخ رشید سے آپ کے خلافی آرتے لال حویلی میں نے بات ہوئی تھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود انٹرسٹ شو نہیں کیا کہ مجھے اس حلقے سے ٹکٹ دیا جائے یا میں کنٹیسٹ کروں لال حویلی پہ پہلے ہار چکے ہیں شیخ رشید سے انہیں باسٹ پہ وہ ہارے تھے فیلال دو سو تئیس پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکا ہے اور تئیس ہزار ستر ووٹ لیے ہیں راشد شفیق نے اور اکسٹھ ہزار چھ سو چھپن ووٹ ہیں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سجاد خان کے تو آپ تو کہہ رہے تھے اکسٹھ ہزار اور تئیس ہزار تو وہ تو کافی ہیوچ پیچھے ہیں اکیس ہزار اکیس ہزار اور تئیس ہزار اگر کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آتی تو لگ رہا ہے کہ شیخ رشید کے بھتیجے یہ سیٹ پہ نکال لیں گے اگر کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آتی اور کہ نہیں نکال پائی تو آپ کو لگتا ہے بہیدر ڈانٹ پڑے کیا عمران خان صاحب سے کس کو ان کے بھتیجے کو دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے اس طرح کلوز ہیں کہ باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت لوگوں کو اعتراض رہا ہے شیخ رشید صاحب سے لیکن خان صاحب کے لیے شیخ رشید احمد صاحب ایک مشیر رہے ہیں اور برے وقتوں میں بھی رہے ہیں اور دھنوں کے زمانے میں بہت قریبی مشیر تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو منسٹریہ ملنی چاہیے اس وقت بھی یہ واضح کر دیا تھا خان صاحب نے کہ شیخ رشید صاحب کے لیے ان کا دیفنیٹلی ایک نرم گوشہ ہے اور یہ پرٹیکلر سیٹ میرا نہیں خیال وہ بہت ساری چیزیں بدلے گی لیکن ظاہر ہے شیخ صاحب کو بھی آگے پرفارم کرنا ہے اور دو سیٹوں میں تو نتیجہ کم سے کم انہیں دکھانا ہوگا ایک فیڈرل منسٹری انہوں نے لیو ہی ہے اور کانفیڈنس انجوئی کرتے ہیں وہ خان صاحب کا میرے خال سے سیٹ وہ نکال لیں گے ایونچولی لمبی مارجن سننگ آپ بنیادی طور پر کہیں غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو الیکشن ہے اس وقت میں وہ گو کے وفاقی وزیر ہیں لیکن لڑ وہ ہی رہے ہیں شیخ رشید احمد ان کے بھتیجے ہیں آگے پوری کیمپین بھی سنا ہے انہوں نے چلائی ہے اس میں ان کا رول تھا ان کے قریبیلٹی آن دا لائن تو ہوگی دیکھیں میں یہاں پہ اس سیلیکشن پہ نہیں کیونکہ کافی کومنٹ ہو گئی میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا خان صاحب نے جو ان ایرنگ پریز لوگوں سے جیتی تھرواؤ اپنے پولیٹیکل کریئر میں اب کرکٹنگ کریئر میں وہ یہ جیتی کہ جب میریٹ کا فیصلہ کرنے پہ آئے تو بے دردی سے کرتے تھے چاہے اپنے قزن کو کاٹنا پڑے چاہے جس کو بھی ریسٹ کرنا پڑے وہ بیسٹ الیون سیلیکٹ کرتے تھے کم وارٹ میں خان صاحب کا اگر سب سے بڑی تبدیلی خان صاحب کی شخصیت میں کوئی آئی ہے تو وہ میں نے جو کم از کم یہ میرا تجزیہ ہے یہ الیکشن کے بعد انہوں نے جس وجہ سے لوگوں کو نوازا ہے شیخ رشید صاحب کو ساتھ دینے کے لیے ریل بے منسٹر لگایا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کو وہ صفرہ سپیکر ہونے کی وجہ سے سپوکس پرسن پنجاب حکومت لگایا ہے جس طرح کہ انہوں نے نومنیشنز کی ہے وہ ایک بنیادی میرے خیال میں خان صاحب کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ وہ اس وقت اپنے زندگی کے زلفی بخاری صاحب اپنے زندگی کے اس موڈ پر کہ جہاں پر سب سے زیادہ اہم تھا میرٹ کیوں پر فیصلے کرنا بے دردی سے میرٹ پر فیصلے کرنا وہاں پر خان صاحب کے دل میں وہ نرمی آگئی ہے کہ میرے بھی کوئی ساتھی ہیں میرے بھی کوئی دوست ہیں جب ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اتنا ٹائم لگ گیا کیابنٹ بنانے میں فیصلے کرنے میں کہ کس کو کیا وزارت دیں گے تو عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ مجھے جو لگتا تھا اتنا آسان نہیں ہے باقی یہ ساری چیزیں دیکھ کر پاس نہ کرتا ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں خان صاحب نے یہ تسلیم کیا تھا نہیں تو یہ تسلیم اگر کر لیا تو بھائی آپ نے اس بات تو ووٹ تو نہیں مانگا نا آپ نے وہ جو خان صاحب کے دس نقاط تھے یا چودہ نقاط تھے مویز صاحب ایک نام دائی ماجرد سے ووٹ انہوں نے اس بات پر نہیں مانگا لیکن انہوں نے ووٹ اس وجہ صحیح ملا کہ انہوں نے مسئلہت اور جب آپ یہ سوال اٹھاتے تھے اور جب آپ یہ سوال اٹھاتے تھے تو خان صاحب کا جواب یہ ہوتا تھا یہ سب میری مجبوریاں ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا یہ سسٹم کی مجبوری ہے یعنی کہ اشارہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے آنے تو دو میں سب سیرا کر دوں گا مجھے یاد کرو میں ماجد خان والا عمران خان ہوں وہ نہیں نظر آیا لیکن آپ سمجھے نا کہ اب بھی یہ خان صاحب کی مجبوریاں ہیں تو پھر تو عطا حیات مجبوری ہیں پھر ان کو کیا ہے نواز شریف صاحب کو ہی رکھ لیتے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو وہ جو آپوزیشن والی یاد داشت ہوتی ہے وہ پھر غائب ہو جاتی ہے نہیں جی دیکھیں پارس آپ نے جو ابھی کہا نا کہ یہ قلم دعات کے اوپر نہیں لڑ رہے تھے پی ٹی آئی ووٹر اتنا نادان نہیں ہیں ووٹر اتنا بے وکوف نہیں خاص طور پر بائی الیکشنز میں جہاں پہ لوکلائز انفرمیشن ہوتی ہے ووٹر اگر اس کینڈیڈٹ کو ووٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا وہ دس رگارڈنگ دا فیکٹ کہ وہ کس ٹکٹ پر کھڑا ہو رہا ہے دیکھے گا خاص طور پر بائی الیکشن میں جنرل الیکشن میں آپ ٹیک کہہ رہی ہیں سمبل فرق پڑتا ہے اسی طرح ووٹر اتنا نادان نہیں ہیں اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو جو بیچا گیا ہے دس سال پندرہ سال بیس سال میں اس طرح کا آدمی ہوں جو فلاں اکانومیس کو لاؤں گا فلاں لوگوں سے کام لوں گا میں اپنے دوستوں کو سندھیوں کو بھائیوں کو لگا ہوں گا ایکشن جیتنے کے لیے تو انہوں نے پارٹی میں شامل کر لیا تھا لیکن آپ کی امید ان سے یہ تھی کہ انہوں نے یہ امید دلائی تھی انہوں نے یہ امید دلائی تھی بلکل ٹھیک ہے اور اس سے آگے بڑھے ہیں جو آزاد امیدوار پنجاب اسمیلی میں جوائن کر کے آئے ہیں تحریک انصاف کو جنہوں نے جوائن کیا ہے ان میں سے بھی آدھوں کو تو نواز دیا ہے کہیں نہ کہیں پبلک آفیس دیکھ ہے نہیں ان کے ساتھ جو نگوشیشن کی وہ جانگیر ترین نے کی دیکھیں جانگیر ترین عمران خان ریکرڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر کسی کے بارے میں بھی میرے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں جھوٹا ہوں میں صادق نہیں ہوں میں امین نہیں ہوں اس کی پارٹی میں کوئی جگہ تیار رہے ہیں وہ بیان یہ دیں گے کہ چلیں اس ٹرم میں ہم مسلحت سے کام لیں گے تاکہ اگلے پانچ سال میں آپ نے ان کی باتوں کو نہ زیادہ دل سے لگا لیا ہے وہ جانگیر ترین پی اے میلین نلزام لگاتی ہے کہ ابھی تک میٹنگز کو کنڈاک کر رہے ہیں تو کس کپیسٹی میں کر رہے ہیں وہ تو اب نہ اہل ہو چکے ہیں بات تو انہوں نے کی تھی کہ خود ہی چھوڑ دیں گے خان صاحب نے بھی کہا تھا ان کا جواز یہ دیتے تھے کہ ریویو پیٹیشن پرنڈنگ ہے سعی NA 131 important result ہے کیونکہ یہاں پر کانٹے دار مقابلہ expected تھا 86 polling stations کا نتیجہ آ چکا ہے ساد رفیق صاحب کی lead جو ہے وہ برقرار ہے 1900 vote کی lead ہے اس وقت ساد رفیق کی 17734 vote 15835 vote ہے حمائیو اختر کے جن کو recently پاکسان طریقہ انصاف کا ٹکٹ دیا گیا تو یہاں پر اس حلقے میں فلال 1900 vote کی lead ہے ساد رفیق کی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ NA 131 میں جو جنرل election تھا ساد رفیق صاحب 680 vote سے ہارے تھے انہوں نے اس election کو challenge بھی کیا تھا یہاں سے پاکسان طریقہ انصاف کے چیئمن عمران خان جیتے تھے ان کو یہ ایڈوائز کی جاری تھی کہ اس seat آپ نہ چھوڑے مشکل ہوگا یہاں سے دوبارہ جیتنا لیکن اس میں دو مسائل تھے NA 131 لاہور کی ویٹری صرف 680 vote تھا یہ خطرہ ہمیشہ رہتا کہ جب ساد رفیق اس کو tribunal میں challenge کریں گے تو کہیں ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو عمران خان کو D seat ہونے کا مطلب ہوتا کہ وہ وزیراعظم نہیں رہتے اس لیے پھر انہوں نے بعد میں یہ سوچا کہ یہ seat رکھنا لیکن NA 131 جس seat کا نتیجہ بتا رہے ہیں نا صرف کہ یہ واحد seat نہیں ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر یا پھر ہارتی میں دکھائے دی رہی ہے NA 56 کا نتیجہ دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرح کا حال ہو رہا ہے 35 ونو کا حال دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرح کا حال ہو رہا ہے تو کیا عمران خان کے لیے مشکل تو نہیں ہو جائے گی وہ خوش ہوں گی NA 56 پر کیوں ہار رہے ہیں NA 56 پر بھی پیچھے دکھائے دی رہی ہے اٹک نہیں یہ کافی پیچھے اٹک نہیں اٹک نہیں کہ یہ سیٹ وہ اپنے داماد کو یہاں سے ٹکٹ دلوا سکے لیکن کچھ ٹکٹ کے ایشوز ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں اور یہ ٹکٹ جو ہے وہ کسی اور کو دیا گیا جس پہ میجر تاہر صادق ناراض بھی ہوئے تھے اور چوری سرون نے ان کو منانے کی بھی بڑی کوشش کی تو اگر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈنٹ لگتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے چونکہ ظاہرہ میجر تاہر صادق نے بڑی محنت کی تھی جب ابھی جنرل الیکشنز وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے تو وہ دلچسپی پہ نہیں رہی ہوگی اور اسی طرح جو ایک صوبائی ہلکہ ہے یہاں کا وہاں پر بھی میجر تاہر صادق ساپ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ مل جائے پی ٹی آئی سے وہ بھی نہیں مل سکا تو یہاں سے ان دونوں ہلکوں میں اگر ان کو اس نے باسٹھ ہزار ووٹ لیا تھا تو یہ اگر وہ ویسے ووٹ اگر کٹیں گے تو وہ تو پی ایم ایل این کو اس سے ڈینٹ لگ سکتا ہے اچھا ٹی ایل پی کا انٹریسٹ شہزاد کم کیوں ہو گیا ہے مہی جعفری صاحب اگر دم سے جنرل الیکشن میں بہت انٹریسٹ تھا بڑے ووٹ لیے تو بائی الیکشن میں اس لیول کا انٹریسٹ اس لیول کی کیمپین اس لیول کی جلسے کیوں نہیں نظر آتا میرے خیال میں ون ٹرک پہنی تھے اس لیے یہ موقف لے کے سامنے آئے تھے کہ اس سے زیادہ سنجیدہ کیا موقف ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایمان کے لیے سامنے آئے ہیں یہ سب غیر سنجیدہ ہیں جب آپ ایسا نعرہ لے کے سامنے آتے ہیں ریسورسز اپنے تمام سپینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اتنا ڈسپوائنٹنگ ریزارٹ ملتا ہے اپنے نظریہ کے مطابق ہمارے خیال میں بہت خاطر خاط ڈنٹ کہاں سے ڈسپوائنٹنگ تھا ہمارے خیال میں ان کے لیے ڈسپوائنٹنگ نہیں تھا ان کی ایکسپوائنٹنگ یہ تھیں کہ وہ سویپ کریں گے اس ریلیجیس ووٹ کو جس ریلیجیس ووٹ نے اب تک جس کو آپشن نہیں ملائے ریلیجیس لائنز پر ووٹ دینے کا نہیں ان کو ووٹ ملا میں رضا حارون صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہوں گا کہ کوئی الیکشن نہیں لڑتا اپوزیشن میں آنے کے لیے یعنی کہ آپ آپ سپوائلر بننے کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑتا ایchtنگ آپ Mittele بنانے کے لیے آپ کو الیکشن لڑایا جاتا ہے میں یہ کٹیتے ہیں پی ایس پی نے سپوائلر بننے کے لیے الیکشن سے پہلے ہی ڈانے کے لیے آپ کو لڑایا ضرور جاتا ہے لیکن آپ جو اپنے ووٹر کو اکساتے ہیں نا ان کو یہ کہہ کے نہیں اکساتے کہ ہم اس سپوائلر بنیں گے آپ کہتے ہیں ہم جیتے ہیں اور آپ انہیں ووٹر کے پاس کیونکہ بھی وہ آرموز ہے جس نیرےٹیف پر انہوں نے الیکشن لڑنا تھا کہ وہ کل نہیں سکتا۔ کیونکہ ان کا نیرےٹیف یہ ہے کہ ہمیں حکومت دو تو ہم ٹھیک کریں گے ان کا نیرےٹیف یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں یہ تین اور سیٹے دے دو تو ہم ٹھیک کر اگر اتنا ایکسٹریم پاکستان میں تیسرے نمبر پہ تے پورے ملک میں کاندیڈیٹ جو انہوں نے کھڑے کیے تیسرے یا دوسرے نمبر پہ تے پاکستان دریگہ انصاف نمبر آف کاندیڈیٹ جو کھڑے کیے تھے وہ بھی ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کا نتیز ہے وہ پندیوالا وہ تو ٹھیک کھڑے کیے تھے کتنے نہیں کھڑے کیے تھے لیکن جیتے کتنے آئے کتنے سامنے اس کی بات کرتے ہیں لیکن ایک اچھا تف مقابلہ انہوں نے دیا پھر بھی ان کے خڑے ہونے سے کچھ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک اچھا خاصا اس کو ڈینٹ لگا ہے آپ دیکھیں کراچی میں بھی ان کے جو امیدوار تھے انہوں نے اچھے ووٹس لیے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر واقعی میں اپنے نظریے کو پروموٹ کرنا ہی مقصد تھا نہیں تھا نا مقصد نہیں تو یہ اب میں کہہ گلوبل ڈومنیشن ان کا مقصد تھا شاہد خاکان عباسی صاحب کی لیڈ این اے ایک سو چوبیس میں مزید بڑھ گئی ہے اب تقریباً تین تیس ہزار ووٹ کی ان کی لیڈ ہے یہ کافی سیف سیٹ سمجھی جاری ہے مذہب بیس ہزار پیٹی آئے حمزہ شہباز یہاں سے جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے بائیس ہزار سات سو اسی ووٹ ہیں اور پچپن ازار چھ سو باست ووٹ یہاں سے حاصل کی ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے تو این اے ایک سو چوبیس لاہور کی جو سیٹ ہے حمزہ شہباز کی بڑی پکی سیٹ ہے وہ ہمیشہ یہاں سے الیکشن جیتے آئے ہیں اور شاہد خاکان عباسی صاحب کو یہ سیف سیٹ دی گئی تھی پہلے این اے 53 سے بھی لڑتے وہاں سے ان کو نہیں لڑوایا گیا کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر ایک پرسنٹ بھی ان کو شک ہوتا تھا تو شاہد خاکان عباسی کو جتوانا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سیٹ سے وہ جیت جائیں گے تو اگر ایک پرسنٹ بھی شک ہوتا تو نہ جیتنے کا تو یہ کنٹیسٹ نہ کرواتے شاہد خاکان عباسی یہ بلکل سیٹ ہے پی ایم ایل ایل نے صاحب ظاہر کیا کہ شاہد خاکان عباسی ہمیں قومی اسمبلی میں چاہیے ان کی ضرورت ہے وہاں پہ سابق وزیراعظم ہے سابق وزیراعظم ہے اور پہلے دو سیٹ سے لڑے اپنی گھر کی سیٹ وہ ساگاکت عباسی سے آرہے تو اب ایک چوبش ہے ویسے جو انہوں نے اپنی موہم چڑھائی ہے اس پہ بھی یہ وفادار ساتھی کئی انہوں نے تذکرہ کیا تھا شہزاد آپ کل کہہ رہے تھے کہ پچاس دن کے اندر اندر ووٹرز نہیں بدل جاتے لیکن ابھی جو نتائیت سامنے آرہے ہیں وہ پچاس دن میں بدل گیا ہے ووٹرز کیا پاکستان طریقہ انصاف کے ان کا ذہن نہیں بدلتا وہ گھر سے شاید نکلتے نہیں ہیں گھر سے تو جو ووٹر نہیں نکلے گا وہ دونوں کا لی نکلے گا وہ دونوں کا لی نکلے گا نہیں 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 دیکھیں اگر ٹریجری کو ووٹ دے کے آئے ہیں اور آپ نے ان کو پاور تک پہنچا دیا ہے اور اب انہوں نے آپ کو ڈسپوائنٹ کیا ہے انہوں نے آپ کے جو سٹینڈرز سے ان کو میٹ نہیں کیا ہے تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ گھر سے نہیں نکلیں نہ کہ وہ انسان جو کہ آپ کے خلاف ووٹ ڈال کر ابھی بھی پروٹیسٹ کے لیے ووٹ ڈالنا چاہ رہا ہے اس کے لیے تو بہت سارے صفحے آئیڈ ہوئے ہیں اس کے پروٹیسٹ کی ترجمانی اپوزیشن کیا سہی طرح کر رہی ہے یا نہیں یہی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اب جو ریزلٹ ہم بتا رہے ہیں وہاں پر 32 فیصد نتیجہ جو آ چکا ہے فیصلہ باد کا وہاں پر بھی اب تحریک انصاف 40 فیصد ہو چکا ہے فیصلہ باد یعنے 103 کا اور وہاں پر بھی تحریک انصاف اب پیچھے ہے یہ سیٹ پر ہم نے کہا تھا یہ سیٹ ہم نے ویسے کل کہا تھا کہ اس پر نون لیگ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی کہا تھا چھ سیٹیں اور آپ نے کہا تھا سات سیٹیں چھ سیٹیں اور تحریک انصاف پاکستان کا کافری کی دو سیٹیں اس وقت انیس ہزار ووٹ ہیں فیصلہ باد میں پاکستان تحریک انصاف کو 40 فیصد نتیجہ آ چکا ہے اور بائیس ہزار ووٹ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر نون لیگ کے ہیں یعنی کہ اس سیٹ پر فیلحال بہتری حاصل ہے نون لیگ کو فیصلہ باد میں بھی اور فیصلہ باد وہ ایک ڈسٹرک تھا جہاں پر سپرائز کیا تھا اس جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے ادھر وائز آپ دیکھیں سنٹرل پنجاب سے تو سویپ دیکھیں پروٹسٹ ووٹر جو ہے پی ایم ایل نون کا اس کو پسلے چھپن دن میں کیا نظر آئے نواز شریف کے ساتھ نائنصافی جو ہوئی وہ اسلام آدھ ہائی کورٹ نے مہر لگا دی اس کے پر نائنصافی کی یہ نظر آئے شہباز شریف صاحب کا اٹھا لیا جانا خلافے پروسیجر اٹھا لیا جانا اس کے اوپر جساری باتیں ہوئی ہیں وہ نظر آئی ہیں پی ایم ایل نون کے رسپانس ٹو دی الیکشنز جس طرح سامنے آئی ہے وہ سامنے آئے اس کے پاس آج اور وجہ ہے جا کے ووٹ دینے کی اس وقت پی ٹی آئے کے ووٹر کے پاس وہ کونسی وجہ ہے جو پچیس جولائے کو نہیں تھی لیکن ایک مجھے ایک اور فیکٹر بھی نظر آ رہا ہے میرے خیال سے تحریک انصاف نے اوورال بڑا ریلیکس لیا ہے کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پچھلے دوزہ تیرہ میں پشاور سے جیتے تھے امران خان صاحب اپنی حکومتی کے پی میں غلط کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اپنے لوگوں نے اور غلام بلور صاحب وہ سیٹ دو مہینے بعد جیت گئے تھے اور یہی ریلیکس رویہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آئے کہ پنجاب اسمبلی میں بزدار صاحب کے نام پہ وہ نہیں پڑے گا یہ بہت بڑا ایشو پنجاب میں ہے خاص طور پہ سینٹرل پنجاب اور نوٹ پنجاب میں یہ فیلنگ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے جنوبی پنجاب سے یہ فیلنگ ہے سینٹرل پنجاب میں اربن شہز میں جو بڑے شہر پنجاب کے یہ اگر فیلنگ ہو تو بھی خیر ہے اگر یہ فیلنگ ہو بھائی اس کو دیکھو یہ ہے یہ کیا کر رہا ہے میرے خیال سے میرٹ پہ اگر فیلنگ ہے تو جائز ہے لیکن تاثب پہ اگر فیلنگ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے اور جنوبی پنجاب کا ہے تاثب کو بھی کم کرنے کے لیے بہت دور تک جاتی ہے بات اگر آپ یہ قابل آگنی کو کھڑا کریں نہ کہ آپ ملوی بزدار صاحب کو کھڑا کریں آپ دیکھیں مویش عمران خان کے نزدیک وہ بہت قابل ہیں اور عمران خان ان کو تبدیلی کی علامت کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک پاکستان تحریک انصاف کی گامل رہے گی عمران خان نے بھی انہیں قابل نہیں کہا ایک سیکھا ہے ایک سیکھا ہے میں پہلے ریزلٹ پہلے بتا دوں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں تین ایسی نشستیں ہیں جو کہ پچھس جلائے دوہزار اٹھارہ کو تحریک انصاف جیتی تھی لیکن اس وقت ان کو ان سیٹس پر شکست کا سامنا کرنا پڑنا ہے تین سیٹس میں انہیں ایک سو اکتیس ہے یعنی کہ لاہور جہاں پر مقابلہ ہے ساد رفیق ورسس ہمائیو افتر یہاں پر ساد رفیق صاحب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اینے چھپن جہاں اٹک کی سیٹ ہے جہاں پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈ ہے تاہر صادق صاحب کی یہ سیٹ تھی انہوں نے بڑا کمفرٹیبلی شیخ آفتاب کو یہاں سے ہرایا تھا پچھس جلائے کو تقریباً پینتالیس ہزار بوٹ کا ان کے پاس ایڈوانٹیج تھا اس مرتبہ ان کی مرضی کے کینڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا کہا جا رہا تک اختلافات ہیں تو اس سیٹ پر بھی تحریک انصاف پیچھے ہے اینے پینتیس یہاں سے بھی عمران خان جیتے تھے بننو میں اکرم دورانی کو ہرائیت ہے جبکہ اس وقت بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اکرم دورانی ایک سٹرونگ کینڈیٹ ہے عمران خان صاحب کہاں سے جیت رہا مشکل ہوگا لیکن عمران خان صاحب وہاں سے جیتے چھی ہزار ووٹ کی بڑھتری تھی ان کو اس سیلیکشن میں لیکن اب اکرم دورانی صاحب کے بیٹے زائد اکرم دورانی آسے انتخاب لڑے ہیں اور فیلال بننو کی سیٹ پر بھی تحریک انصاف پیچھے ہے تو تین ایسی سیٹ جو کہ قومی اسمبلی میں یہ جیتے تھے اس پر کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہے وہ خان صاحب تھے اس وقت میں اور لاہور میں بھی یہی ہے اور چھی ہزار ووٹ کی بڑھتری تھی جو بننو کا یہ حلقہ ہے اس کے نیچے چار صوبائی حلقے ہیں اور اس میں بھی ففٹی ففٹی کا ہی ریزرڈ تھا دو ایم اے میں نے جیتی تھی اور دو پاکستان تحریک انصاف نے تو کل سے مجھے طلب رہا تھا کہ کافی خطاب ہوگا اس ایم اے میں کی سیٹ کی نیچے کتنے صوبائی حلقے ہیں ایم اے میں یہ جو ایم اے 32 ہے بننو کا 35 اس کے نیچے چار صوبائی حلقے ہیں جن میں سے دو چار صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے چار پورے نہیں لگتے ہیں بارل وہ ایٹی سیون ہے ایٹی ایٹ ہے ایٹی نائن ہے اور نائنٹی ہے جس میں سے دو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی صوبائی نشست سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور دو ایم اے میں میں تو یہاں پہ تف کمپیٹیشن ہے تو ہلپ کر رہا ہوگا نا پی ٹی آئے کو پھر بھی تو یہ ایک بڑا اکسٹ ہوتا ہے حیدر بھائی اس وقت جو قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں کوئی واضح اکثریت نہیں ہے تحریک انصاف نے مخلوط حکومت وہاں پر بنائی ہے سیٹ مزید اگر یہ لوز کر رہے ہیں سمت کا تائین بھی بہت اہم ہے کتنا اگر صرف پی ایم لین ہوا بھی آ جائے ان کی سیلز میں تو بڑی بات ہے شہزاد کل میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے ایسٹین اور اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مشکل فیصلوں کی گھڑی ہے آئی ایم ایف سے لے کے بزدار صاحب کے جیسے غلط فیصلے بھی پرحاب صاحب ان میں گن سکتے ہیں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جہاں ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو اور اگر اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملا تو پھر یہ جو ساری بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ پاکستان واقعی نیا بنانے جا رہے ہیں کیا یہ یوٹنز لے کے جو اپنی کریڈی بلیڈی انہوں نے اب خراب نہیں کر دی تو یہ ساری سوال یہ ساری مشکل فیصلے آپ کے خیال میں پولٹیکلی ان کو روک دینے چاہیئے تھے جب تک یہ بائی ایلیکشن نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں ضرورت تھی یہ ایلیکشن میں اپنی سیٹیں واپس جیتنے کی تاکہ انہیں ایک کانفیڈنس ملتا کہ نہیں عوام ان کے مشکل وقت میں بھی ان کے فیصلوں کے ساتھ ہیں بے شک کہ ابھی تک نتائج جو ہیں وہ اس کے لیے تو بہت جلدی ہے لیکن مٹیریل فیصلے اور جو سم تینوں نے تیہ کی ہے عوام ان کے ساتھ کھڑے تو یہ مشکل فیصلوں کا ہی نتیجہ بگتاں پڑا ہے I think کافی ہم نے ریسنٹلی جو اپن ڈاؤن اور ٹرمائل دیکھا ہے اور کومیڈی او ایررز دیکھا ہے اور یو ٹانز دیکھیں اس کا اثار ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا لوگوں کے نکلنے میں تو ایک اور تبدیلی آپ کوئی ایسی رہانی پڑے گی کہ عمران خان ایمینے سیٹ ہولڈ کرتے ہیں جس پر وہ وزیراعظم ہے لیکن پھر بھی وہ بائی ایلیکشن لڑ سکے کیونکہ دو سیٹ جو جیتے تھے پہلے کتنی انہیں بائی ایلیکشن اس کے لڑنے پڑے کیونکہ عمران خان صاحب جائیں وہ چار سیٹوں سے جیتے تھے وہ خود عمران صاحب عمران خان جب خود ایک سیٹ سے کھڑے وہ بائی ایلیکشن بائی ایلیکشن میاں والی سے کیونکہ انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ میں وہاں کی سیٹ پکوں گا اور انہوں نے نہیں رکھی تھی لیکن چار سیٹے اکر ان کو ریٹین اپنی ضرور کرنی میرے خیال میں آپ صوبائی لیول کے اوپر ایک سیٹ اور نیشنل لیول کے اوپر ایک سیٹ ضرور لڑ سکتے ہیں اس کے ایک کے بعد دوسری لینا یعنی کہ آپ ووٹر کو کانفرنس نہیں دے رہے میرے دو ضرور ہیں ایک کا پوسپون ہوگی ایلیکشن اپنے وزیر اعظم بننا ہے تو اس کے دو تک کی اجازت تو میرے خیال سکتے ہیں پہلے شہر دو کی ہی اجازت ہے اور ایک سوپہ میں دو کی نہیں ہوگی میرے خیال میں پوسپونمنٹ کی بھی قوانین بدل دینے چاہیے پوسپونمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح اگر پوسپونمنٹ کی وجہ آپ لیتے ہیں ایک سے علاوہ لڑنے کے لیے لیکن یہ ڈائلوشن ہے جس طرح حنیف عباسی کے منس ہونے سے کیا فیر الیکشن نہیں ہو پاتا تو اگر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ امیدوار ہوتے وزیر اعظم بننے کے اور ایک ہی سیٹ سے لڑے ہوتے اور ایک ہی سیٹ سے لڑے ہوتے اور ایک ہم باسی کو جیر ہو جاتی تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے نہیں بنتے لیکن پاور اف دو پیپل بھی تو آپ دیکھیں نا کہ امران فان کو وزیر اعظم بنانے کا ویل پر ٹوڑ جاتا صرف ایک سیٹ کے ویل ایمپرفیکٹ ہوتا لیکن اس سے کم ایمپرفیکٹ ہوتا کہ پانچ سیٹوں پر سے بڑا جاتا ہے انہوں نے کم از کم جو خان صاحب نے سیٹ سے چھوڑی تھی ان کو ریٹین ضرور کرنا چاہیے خاص طور پر کوئلیشن پارٹلس کے حوالے سے جو باب کر رہے تھے چونکہ افتر مینگل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے کہا تھا جو ڈیمانٹس رکھی تھی کہ آپ ایک سال میں اس کو پورا کریں یا پھر پینلٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جو سیکنڈ آیا تھا اگر آپ سیٹ ریلنکوش کرتے ہیں تو جو سیکنڈ آیا تھا اس کو سیٹ مل جائے کوئی ایسی کوئی پینلائزنگ پروسس ہونا چاہیے یا آپ اس کو فنڈ کریں دیکھیں یہ بڑا دھچکہ ہوگا تحریک انصاف کے لیے کہ اگر یہی نتائج آخر تک رہتے ہیں اور تین سیٹس یہاں سے زیادہ لوس کرتی ہے تحریک انصاف جی تی وی سیٹس روس کرتی ہے لیکن یہ کتنی اچھی خبر ہے اس وقت مون لیگ کے لیے جہاں پر ان کی کیمپین شہباز شریف صاحب نہیں چلا سکے وہ جیل میں ہے نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ بیل پر اس وقت باہر ہیں لیکن وہ الیکشن کیمپین نہیں کر رہے تو حمزہ نے کچھ ہرکویں گا یہ نہیں تھا کہ انٹریسٹ نہیں تھا جو ایک تاثر گیا ہے میرے خواہد سے وہ یہ ہے کہ ان کو کرنے نہیں دیا گیا تاثر یہ ہے کہ مریم اور نواز شریف آج جو چپ بیٹھے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے چپ نہیں بیٹھے یہ تاثر ایک ہے پی ایم ایم نون کے سپورٹر میں اور ووٹر میں کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے اب ہمیں نہیں اگر کہانی ہے تو کہانی ڈیل کی ہوتی جس سے نون لیگ کو نقصان ہو رہا ہوتا ایک چیز حضر آتی ہے ڈیل کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ خوف ہوتا ہے وہ بہن وے ڈیل ہوتی ہے تو اب میں صرف بات کروں پی ایم ایم نون کے سپورٹر اور ووٹر کی کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کچھ بول نہیں پا رہے اور شہباز شریف جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ابھی ابھی جیل سے نکلیں تو مویس کی بات میرے خیال سے اس طرح صحیح ہے کہ he had more of a point دیکھیں جو ابھی کرن مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کل آپ نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ فوری طور پر ووٹ نہیں بدلتے میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے لیکن میرے خیال سے ہم یہ اپنی ٹیم میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ کچھ ایسے بلنڈرز ہیں جس سے قوم کا نقصان ہوا ہے یا ملک کا نقصان ہوا ہے باقی بہت ساری باتیں ہیں جو پی ٹی آئی کا پرانا ریٹرک ہم سنا کر جو ہے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن وہ کون سے فیصلے ہیں جس سے نقصان ہوا ہے مثال کے طور پر آئی ایم ایف کے حوالے سے کنفیوزن کرنا یا سی پیک کے حوالے سے کنفیوزن یہ غیر ضروری تھا اس وقت ہمیں پتا ہے سعودی عرب اور چائنہ کے درمیان ہم فسے ہوئے ہیں کہ کس کے پاس جانا ہے لیکن میں ایک ہی جملے میں دو دفعہ محید صاحب کی بات سے اگری کرتا نہیں ہوں یہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اصل جو نقصان پہنچا ہے وہ کریڈیبلٹی کو ہے ساد رفیق صاحب نے کلیم کر دیا ہے کہ وہ اینے 131 میں الیکشن جیت چکے ہیں یہ ساد رفیق صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے ان کا کلیم ہے کہ وہ اینے 131 سے جیت چکے ہیں جہاں پہ وہ صرف 680 ووٹ سے ہارے ہیں دو پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ہے وہ اب تک نہیں دیا گیا ہے لیکن ساد رفیق صاحب پھر بھی کہہ رہے کہ ہم جیت چکے ہیں اور وہ دو پولنگ سٹیشنز پہ ایک چیز ہائلائٹ کرنا بہت ضروری ہے ساد رفیق صاحب اپنے حلقے میں جو ان کا اریجنل حلقہ تھا اس میں بہت سپرونگ تھے بہت انہوں نے کام کیا تھا آخر وقت میں ان کے حلقے کے چند اہم علاقے جو ہیں باید صادق صاحب کی حلقے میں جوڑ دیے گئے تھے اور ان کو کچھ ایلین ٹیلیٹری مل گئی تھی اس کے باوجود ساد رفیق صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے اور اس سب کچھ کے باوجود بہت کم مارجن سے ہارے جبکہ سامنے عمران خان صاحب تھے لہٰذا اس سب کچھ کو اگر آپ رکھیں سامنے تو اگر کوئی ویو نہیں ہوتی اگر کوئی پروٹیس نہیں ہوتا اگر اسی طرح کا جنرل الیکشن ہوتا تو بھی ساد رفیق صاحب اور ساد رفیق صاحب وہ اسے اس وقت اس وقت جو وہ ایک فیصلہ ہے جو میرے خیال سے پنجاب میں کنفیشن پڑا رہا ہے وہ ہے اسمان بزاہ صاحب کی چوائز کیونکہ دیکھیں میں نے امران خاند میں نے بتا دوں میں بتا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ ان سے ملنے گئے اچھا کیوں ملنے گئے ایک صحافی نہیں اچھا انفرمل میٹنگ تو آپ کو برائے راست ان سے پوچھنا پڑا کیا یہ بات on the record ہے off the record ہے کیونکہ نیو نہیں لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اپنے تجربے کے ساتھ کہ کون سی بات آپ بتا سکتے ہیں تو جو باتیں آپ جو باتیں بتا سکتے ہیں ان باتوں میں خلاف توقع کیا بات تھی خلاف توقع یہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا جی خلاف توقع یہ بات تھی کہ وہ بات کرتے ہیں اچھا ہر ایشو پر بات کرتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں نہیں ہر ایشو پر بات پڑتے ہیں پولٹیکل سائنس ہے سر میں وکیل میں مازل صاحب سے کہہ رہا ہوں یہ آئندہ ایکسکیوز کسی کی مت مانیے گا آپ فائلی پڑ سکتے ہیں لہٰذا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آئندہ کسی کی ایکسکیوز مت مانیے گا کہ محض ان کے وکیل ہونے کی وجہ سے وہ بہت پڑے لکھیں نہیں دیکھیں لیکن یہ اندازہ لگانا کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں یا شہباز شریف صاحب جتنے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا لیکن جو اہم بات اہم بات اہم بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب اسی باتیں پرفارمنس دیکھ اندازہ لگائے گا عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کی جو چوہیسے پہلے مجھے تمید باندھنے تھے کہ عمران خان صاحب وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے عثمان بزار صاحب کو چیف منسٹر بنایا وہ پارٹی کے لویلسٹ نہیں ہے وہ چھے ہفتے پہلے آپ کی پارٹی میں آئے ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ایک تحصیل نازم تھے اور آپ پہلی مرتبہ ایم پی ایلیکٹ ہوئے ہیں کوئی پروہ نے ایسی پرفارمنس نہیں دکھائی جس کے باتیں یا تعریفیں ہم نے سنیے تو وہ میرٹ کہتی تو عمران خان صاحب نے دو باتیں گئی تھی اچھے انسان ہے اور وہ کرپٹ نہیں ہے یہ کرپٹ نہیں ہے یہ وہ سردار ہیں جو اپنے حالات بھی نہیں بدل پائی اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ تین مہینہ ویٹ کریں اور پھر آپ مجھے پوچھے گا کہ کیا یہ شہباز شریف صاحب سے بہتر ہے یا نہیں ہے تو یہ دو باتیں میں عمران صاحب کی بلکل انڈورز کرتا ہوں تو بزدار صاحب نہیں گا جب میری تو اپنی تحریف تو نہیں کریں گے لیکن لیکن جب میں نے بزدار صاحب سے ملاقات کی تو مجھے پتا چل گیا کہ بڑے سمپل ہمبل آدمی ہیں وقت دیا انہوں نے اچھے طریقے سے بات کی اور اگر وہ کہہ رہے کہ کرپ نہیں ہے تو کوئی کرپشن کی ان کے قصے بھی نہیں ہے لیکن اب کمپیٹنس تب پتا چلتی ہے آپ کی جب آپ پر فاؤنگ دے نہیں آپ نے ان سے معیشت بات کی آپ نے ان سے پربلک سیکٹر دیولپمنٹ کی بات کی آپ نے ان سے کاروباری کسی چیز کی بات ان کا وزن بڑا مختلف ہے مختلف ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام کریں جو ان کی پارٹی کا منشور ہے مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں اس وقت ہسپٹلز کی حالت بہت بوری ہے جو وہاں پہ ڈی ایچ کیوز ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان سے انہیں وجبات ہیں میں ان کا بطور ایک کینڈیڈیٹ فرم جنوبی پنجاب کی بات نہیں کر رہا میں بطور چیف منسٹر پنجاب انہوں نے آپ کو میکرو ایک نومکلی پنجاب کی میں آپ کو بھی تو بتا رہا ہوں نہیں نہیں میں ہسپٹال میں گروپ کرنا چاہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ شباز شریف صاحب کا جو فوکس ہے اٹھاری تنمیم کے بعد عرفانی تنمیم کے بعد جو ہزاروں عرب روپے ان کو اب اگلے پانچ سال میں ہینڈل کرنے ہوں گے اس حوالے سے ان کو کیا پکچر تھی کہ میں ہسپٹال بنا ہوں ہیومن ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ایڈوکیشن سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر ہے آپ کا اس پہ زیادہ فوکس ہے ایک تو ہوتا ہے کہہ دینا کہ مجھے ہسپٹال بنا بنا سکیں گے کانفیڈنس انسپائر کیا وہ خود تو بڑے کانفیڈنٹ ہے اور وہ کہہ رہے کہ ابران خان کی جو بیکنگ ہے کہ بھئی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہے ان چیزوں پر لیکن دیکھیں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے میں بڑا مہتات اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ میں ہر بات بتا نہیں سکتا لیکن ایک میرا اپنا ایک سکنس ہے کہ ان کا جو ان کا ایکسپوزر بہت لیمیٹڈ ہے وہ تحصیل لازم رہے ہیں وہ زیادہ عرصہ بڑے شہروں میں رہے نہیں ہے لاہور میں یا اسلام آباد میں وہ کیسا کیا لائف سٹائل ہوتا ہے کیا ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھنا پڑے گا اس میں وقت نہیں شہباز شریف شہباز شریف صاحب چائنا جہاز بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے میٹرو پروجیکٹس دیکھتے ہیں وہاں کے پاور پروجیکٹس دیکھتے ہیں تو ان کا بجل آپ نے پوچھا کہ جب آپ کو سی ایم بنائے تو آپ کیا تاجب آپ کو نہیں تھا آپ نے پوچھا ان سے میں اس سوال کے جواب اس ستاپ کو نہیں دوں ان کو تھوڑا ٹائم دینے چاہیے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں تین ماہ کے بعد کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی بڑی اچھی چیز رکھی ہے کہ جو پورا نہیں کر سکے گا اس میار کو تو وہ اس کو تبدیل کر دیں گا جب تک پی ٹی کی حکومت رہے گی جب تک پی ٹی کی حکومت رہے گی جب تک پی ٹی کی حکومت رہے گی جب تک پی ٹی چاند رہے گی اب تک کی اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون این نے ون این جی آپ بھی لیں ایک منڈا بھی نارا کوئی ہے کے مطابق الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون این اے ون تری ون سے ہزاروں ووٹوں سے جیت چکی ہے ابھی بات کرنے دیں ابھی ابھی خموش ابھی ابھی بات دیفنس کے دو پولنگ سیشن ایسے ہیں جن کا رجل نہیں دیا جا رہا اور ہمارے ہمارے لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں میں چھپ کریں میں حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے پوری قوت کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مرتبہ نہ سینہ زوری چلے گی نہ دھاندلی ہمارے ریلٹ کو فوری ہمارے نمائندوں کے حوالے کریں اگر ہمارے ریلٹ میں رد و بدل کیا گیا تو سخت ترین احتجاز کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے یہ لوگوں کے فیصلے کو لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے ہم نہ کسی کے گلے پڑنا چاہتے ہیں نہ کسی سے جھگڑا چاہتے ہیں ہمیں مجبور نہیں کیا جائے یہ سارا الیکشن لیول پلینگ فیل نہیں تھا میرے ہاتھ پانک میرے لوگوں کو گرفتار کر کے ہمیں چکڑ کے الیکشن لڑایا گیا لیکن اس کے باوجود اینے وان تھری وان میں سیاسی جہوری قوتوں نے پیپل پارٹی نے مجلس عمل نے اور کہ اس سارے انتخابی عمل کی جیٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو فیصلہ اینے وان تھری وان نے کیا ہے اس فیصلے کو بدلانا جائے میں خود بھی ابھی آرہو اور پھر جا رہا ہوں مگر میں درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں پر دور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ وہ ذمہ دار ہے ہمارے نتائج میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے ابن سینہ سکول کا رضل فیز ون صرف دو سا ووٹ پڑا ہے وہاں پہ وہ کیوں نہیں دیا جا رہا اسی طرح امریکن لائسٹف فیز ون ڈی ایچے اس کا رضل کیوں نہیں دیا جا رہا یہ نتائج ملنے چاہیے یہ نتائج فوراں ملنے چاہیے بات کریں اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جن جن حلقوں سے جو ان کی جیتی ہوئی نشستے تھی امران خان صاحب جہاں سے منتقب ہوئے تھے لیکن اب یہاں حال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مسلم لیگ نون تو کہیں ایم ایم اے ہمیں دکھائی دے رہی ہے آگے 56 35 131 یہ وہ تمام حلقے ہیں جہاں امران خان صاحب منتقب ہوئے تھے لیکن اب امران خان نہیں ہے کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے امید وارہ ہے لیکن یہاں پر کوئی اچھی پوزیشن اس وقت نتائج کی نظر نہیں آ رہی ہے پارس نون لیگ ساد رفیق صاحب کو ابھی ہم نے سنا ہے اور دو پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں پری پول اور پولنگ جو پروسس تھے وہ تو بڑی بخوبی انجام سے پہنچ گئے ہیں لیکن جو یہ پوسٹ پولنگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور لازٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے 2018 کے الیکشنز میں جو اپوزیشن ہے اس نے یہی سے اعتراضات اور جو ان کے خچات تھے وہ اٹھنا شروع ہوئے تھے تو اگر یہ بھی بخوبی انجام پا جاتا تو زیادہ بہتر ہے خیر اب یہ چیز چلی رہی ہے لیکن اپوزیشن یہ اتنے بڑے خیر ان کے جو نورمل روٹین کے اپرازات ہیں وہ ہی ہیں بے ذاپتگی ابھی تک یہ کوئی بڑی یہاں کے تو دو پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ نہیں آرہے لیکن گجرات 69 این اے 69 کا مکمل نتیجہ سامنے آگیا ہے اور اس کے مطابق قافلی کے مونس الہی مکمل نتائج کے ساتھ بڑتری لینے میں کامیاب ہوئے ہیں عمران زفر مسلمی ایک نون سے یہ دوسرے نمبر پڑھے ایک سٹھ ہزار سات سو تیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں مونس الہی مسلمی ایک قاف سے یہاں پڑھتے گجرات یہ ہلکہ سکسٹی نائن اور یہاں پر انیس ہزار آٹھ سو سکسٹی سیون ووٹ لیا ہے دوسرے نمبر پر موجود ہیں عمران زفر مونس الہی صاحب اس حلقے سے سیٹ نکالے میں کامیاب ہوئے ہیں تمام تین سو اسی پولنگ اسٹریشنز کا یہ پہلا مکمل نتیجہ ہے جو اس وقت آپ کو پہنچا رہے ہیں ایک سٹھ ہزار سات سو تیس ووٹوں کے ساتھ عمران زفر دوسرے نمبر پر ہیں اور مونس الہی صاحب پی ایمل کیو سے پہلے نمبر پر دکھا ہے یہ دو دفعہ سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں لیکن ظاہر ہے جس حلقے سے مونس الہی جیتے ہیں وہاں پہ چودریوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے چودری پرویز الہی یہاں سے کھڑے ہوئے تھے جہاں سے انہوں نے اب اپنے بیٹے کو یہ ٹکٹ دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس دو ہزار اٹھارہ کا جو جنرل الیکشنز تھا چودری پرویز الہی یہاں سے 73,000 کی لیڈ تھی ان کی تو یہ تو بلکل شورٹ سیٹ تھی کہ پی اے ملن اس کو پی اے مل کیوں اس کو جیت لے گی اور جیت گئے مونس الہی اس پہ زائرہ چودریوں کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے آگے پر امران زفر کی تو نہیں چل دی بسکلی آج اگر یہ سپلٹ ہوتا ہے پی ٹی آئی الائنس اور اگر نون لیگ ویسے تو پی ٹی آئی کیوں کی بڑھائیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی الائنس میں بات کر رہا ہوں تو چھے سیٹ ان کے آگے ہیں تو ٹریجری میں چھے سیٹ کا اضافہ ہوگا اپوزیشن میں فلال پانچ سیٹ کا اضافہ چار رون لیگ اگر سوٹ آگے ہیں اور ایک پر ایم اے میں آگے ہیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نیشنل اسیملی کی پوزیشننگ میں نہیں ہوگا جو ٹریجری ہے ان کو چھے سیٹ مزید میں جائیں گی لیکن اگر یہ اپنی ریکلین کرتے کی جو میسیج جائے گا وہ میرے خیال سے ایک لیے بڑا دھچکا ہے جیسے ابھی حیدر صاحب بتا رہے تھے کہ جو مہنگائی یا مشکل ڈیسیشن لی ہیں شاید ان کو عوام نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ یہ مشکل پانچ سیٹ ہوں ہم نہیں ایکسپٹ ایکسپٹ آگے ہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن الائنس تھا پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی تو ایکسپٹ کریں گے میرے خال سے شہر یہ الائنس کا کم ہے اثر اور زیادہ پی ٹی آئی کی انکمبنسی اورڈی پچاس آٹھ دن میں لگ رہا ہے کہ جیسے بہت لمبی انکمبنسی ہم کہنے ایکسکیوز کیا ہوگا پی ٹی آئی کی ایکسکیوز غالباً یہ ہوگا کہ وہاں ہمارے خلاف ملکر ایکشن پروے زلائی دونوں پروے زلائی کی تھی تو پھر میرے خال سے وہ تو پی ایم ایل کیوں نے جو ہے جو ہے وہ ہلکے ہلکے ہیں یہ انہیں کے سیٹ ایجسمنٹ گجرات میں سیٹ ایجسمنٹ کیا تھا وہ تھوڑی سی آگے آئی ہے اور پی ٹی آئی تھوڑی سی پیچھے گئی ہے پیچھے گئی ہے واضح طور پہ کیونکہ عمران خان ساتھ دو سی جیتے تھے وہ آرہے آٹھ سو اٹھائیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں تین سو پانچ پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ سامنے آئے اور یہاں پر بھی فیوریٹ کانڈیڈیٹ شاید خاکان عباسی سمجھے جارے تھے اس وقت لیڈن کی بڑھ گئی ہے اٹھاون ہزار چار سو سین تیس ووٹوں کے ساتھ اس وقت وہ پہلے نمبر پر یعنی جیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے شاید خاکان عباسی شاہب کوئی قومی اسیملی میں ہونا چاہیے اب جب عباسی شاہب قومی اسیملی میں آ جائیں گے تو شہباز شریف شاہب سے کوئی چار بہتر لوگ ہو جائیں گے لیڈر کا اپکیشن ہونے کے لیے نمبر ایک پریزنس ضرور ہوگی ان کی چاہے آپ جیسے بھی دیکھیں ان کی ایک پریزنس ہوگی اور اسیزاد ایک اور امپورٹن چیز محید صاحب نے بھی اس پیٹنگ بات کی کہ نواز شریف صاحب کے یہ لائلسٹ ہیں شہباز شریف صاحب بھائی ہوں گے لیکن وہ ایک اور نیرٹیب لے کے چلتے ہیں میبھی یہ اندر ملی بھگا تو مجھے نہیں پتا وہ بھی اس پیٹیجی ہو سکتی ہے لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لیکن شاہد خاکان عباسی جائیں وہ نواز شریف جو ہیں وہ اگران خان بھی چار لیٹرز میں سے ایک لیڈر ہے پھر وفادار بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کو انہی کوئی بھدھاندلی کی سمیل آرہی تھی لیکن باشرالہ جو نتائلی کا بچہ آرہے بریک پہ جانا ہے پارس بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک ونس اگین قومی اسیملی کے گیارہ حلقے جن پر آج زمنی انتخاب ہوا ہے جس کے بعد اب نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کچھ حلقوں کے مکمل نتائج سامنے آ رہے ہیں کچھ کے ترتیب آنا شروع ہو گئے نتائج 415 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج شاہد خاکانہ باسی کے حوالے سے ہمارے پاس آگئے ہیں باسٹھ ہزار چوراسی ووٹس ان کو مل چکے ہیں حلقہ پیک ایٹھتر کے زمنی انتخاب میں عوامی نیشنل پارٹی کو نمائی بڑتری حاصل ہوئی ہے سما کی نمائندہ ہے حرائشہ این پی امیدوار سمر بلور کے ساتھ موجود ہے ان کے جانب چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بلکوز زمنی انتخابات پی کے سیونٹی ایٹھ جس کے غیر حتمی نتائج ابھی سامنے آ رہے ہیں جس میں عوامی نیشنل پارٹی کی جو امیدوار ہے سمر بلور ان کے جیتنے کے جیتنے کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کیا آگے لائک عمل دیکھ رہیں گی کیا عوام کو کہیں گی اچھا جی بتائیے گا کیا کہتی ہیں حارون بلور کی شہادت کے بعد آپ کو سننے میں آ رہے اب جیت کا کہا جا رہے ہیں کیسے دیکھ رہی ہیں کس طرح پور امید نظر آ رہی ہیں پہلے سے تھی نہیں تھی کیا کہیں گی سوالی خوشی کے موقع پر کیا کہیں گی یہ موقع خوشی اور غم دونوں کا ہے کیونکہ سچی بات ہے الیکشن حارون بلور شہید کا تھا ہمارا نہیں تھا ہارڈ ورک ساری پلاننگ ان کی تھی لیکن اس کا صلح کوئی اور لے رہا ہے اور میں خوش بھی ہوں میں فخر بھی کرتی ہوں حارون پہ اس کی شہادت پہ اپنے پارٹی کی ورکرز پہ جنہوں نے میری غیر موجودگی میں ساری کیمپین چلائی بلکل آپ نے ان کی بات سولی ان کا کہنا ہے کہ حارون بلور کی شہادت پہ ان کو فخر ہے جبکہ ان کا کہنا ہے جنہوں نے ان پر ٹرسٹ کیا ہے ووٹرز نے اور ان کے لئے وہ کر کے دکھائیں گی کچھ نہ کچھ آگے جی بہت شکریہ آپ کا حرا مسلم لیگ نون کا مرکزی کا مرکزی الیکشن آفیس یہاں سما کے راج ہے کارکنوں کی بڑی تعداد ہے اور نتائج دیکھ رہی ہے سما کی سکرین پر وہ منظر بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ الیکشن آفیس ہے اور الیکشن آفیس میں سما لگایا ہوا ہے سما کی سکرین ہے پینل یہاں پر موجود ہے ڈسکشن یہاں پر جا رہی ہے نتائج ہم پولنگ اسٹریشن سے لے کر ہٹکنے سے لے کر مسلسل اپنے ناظرین کو آگاہ کریں اور اسی مناسبت سے اس وقت الیکشن آفیس کے اندر سما کا راج دکھائی دے رہا ہے جہاں نتائج دیکھے جا رہے ہیں تو پینل ساتھ موجود ہے وہاں پر کیونکہ نتائج دیکھے جا رہے ہیں تو پینل سے اس پر بات کر لیتے ہیں سر شاید خاکان اب باسی باسٹھ ہزار چوراسی ووٹوں کے ساتھ چار سو پندرہ پولنگ اسٹریشن کا نتیجہ آ گیا بڑی واضح بڑتری واضح پوزیشن پہ یہ شاید خاکس صاحب کی اچھا اس پر بات کرنے سے پہلے ابھی جو ہمیں دکھایا جا رہا تھا پشاور کا جو یہ خلقہ تھا پی کے سوئیٹی ایٹ یہاں پہ یہ سمر حارون بلور جو کہ بلور صاحب کی اہلیاں ہیں تو ظاہر ہے ان کی وہ شہید ہوئے تھے تو ایک تو سمپتی کا بھی ووٹ ان کو یہاں پر ملے گا اور دوسرا کے پی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ تمام پارٹیز نے جو الائنس بنایا ہے ورسز پاکستان تحریک انصاف تو یہ سیٹ انہی کی سیٹ ہے یہ جیتے چلے آ رہے ہیں پی کے سیویٹی ایٹ کی سیٹ این پی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں تو ایزیلی یہ سیٹ جو ہے وہ یہاں سے این پی ہی ون کر لے گی اور ایک ہمدردی کا فیکٹر بھی ایڈ ہو گیا ہے تو ایج یہاں پہ ایسی بھی شہر میں پشاور کئی جو غلام بلور صاحب پہلے یہاں سے نیشنل اسمیلی کی جیتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ دوسری دفعہ نہیں ہے یہ جیتے رہے ہیں یہاں سے این پی کی اب آئی سیٹ ہے جی کے جی اچھا جی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ رٹی ایس سسٹم جو کہ پچیس جولائے کو بیٹ گیا تھا اور اس کے بعد پریزائیڈنگ آفیسرز کو مینولی ریزلٹ جو ہے وہ ریٹرنگ آفیس ریٹرنگ آفیسرز تک پہنچانا پڑا تھا پھر خبریں آ رہی ہیں کہ رٹی ایس سسٹم جو ہے شاید اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے یہ تو شکوکو شبات بڑھائے کی چیز جب پولنگ ایجنٹس کو بھی نکال دیا یا نہیں ایسی تو کوئی اطلاع تبھی تک نہیں آئی ہے کہ پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس کو بلا دیا ہے نکال دیا ہوا سے لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر رٹی ایس سسٹم یہ 35 حلقوں کے نتائج بھی نہیں اس میں ڈیٹا ایکسپٹ کر سکتا اور وہ پھر سے اگر بیٹ جاتا ہے تو یہ کانٹروورسی دوبارہ ضرور شروع ہو جائے گی کیونکہ پورا ایک جنرل الیکشن کی ایک بہت یوج ایکسسائز وہ ایک طرف 35 سیٹس پہ صرف انتخابات اس وقت ہو رہے ہیں اور آٹی ایس سسٹم پھر کہا جا رہا ہے کہ بیٹ گیا اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے حالانکہ ان کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے تھا چونکہ لازٹ ٹائم جو دھانلی کا بڑا الزام لگا تھا اپوزیشن کی جانب سے وہ آٹی ایس کے بیٹھنے کی وجہ سے ہی لگا تھا تو پینتیس حلقوں میں جب الیکشن ہو رہا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بگ ڈیل نہیں تھی خوپس یہی تھی کہ یہ اس کو آرام سے مینج کر لیں گے لیکن دل میں دعویٰ ہوا تھا کہ اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھیں میرے خیال میں یہ اور بھی اہم بات اس لیے ہے اس لیے کہ اس دفعہ ریزلٹس کی ریزلٹس کی مینجمنٹ زیادہ اہم تھی تو اس دفعہ خاص طور پر ریزلٹس ٹرانمیشن ضروری ہیں کیونکہ یہی ریزلٹس ہیں جو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ یہ جو فری ان فیرنس آف الیکشنز ہیں وہ اس دفعہ خاتر خواب بہتر ہیں پچیس جولائے سے تو اس دفعہ بھی جا کے اس طرح سامنے آنا نادرہ کے اوپر الزام لگاتی ہے ایسی پی نادرہ ایسی پی کے غیرمیاری استعمال کے اوپر الزام لگاتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ہو جانا چاہیے تھا اب تک وہ نہ صرف الیکٹرانک نہیں ہو پایا ہے بلکہ اس کے جو الیکٹرانک مراحل ہیں ان کا بھی استعمال جو ہے ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا یہ سوالات جو اب بھی اٹھیں گے جو پچیس جولائے کو اٹھے تھے جو پولنگ آفیسرز جو لیٹرنگ آفیسرز کے ساتھ صلوف ہوا تھا یہ اگر انیسیسری تھا تو اس نے اس نے ایک ناجائز داگ لگایا ہمارے الیکٹرال پروسس پر اور اگر انجینیر تھا تو سب کے سامنے آیا ہے کہ کیا ہوا تو اچھا آج کی الیکشن میں ایک بات ایک ایشو جس پر میں بات نہیں کی ہے وہ ہے پہلی مرتبہ اوہ اسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ووٹنگ کا رائٹ دیا ہے سات ہزار تین سو چونسٹھ ووٹرز نے ریجسٹر کیا تھا اوہ اسیز ووٹرز نے آئی ووٹنگ کے لیے ریجسٹر کیا تھا میرے پاس سات ہزار چار سو اننس ہے سات ہزار چار سو چلے آپ کا فکر کر لیتا ہے سات ہزار چار سو لیکن اس پر سے مجھے بتا نہیں دیجئے کہ پچاسی آٹھ بجے یہی سے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں کوئی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ٹرانسمیشن جاری رہے گی ہیڈلائن ہوگی ہیڈلائن کے بعد دوبارہ ڈسکشن کا آغاز